جس طرح چین کے بادشاہ کو خاکان روس کے بادشاہ کو زار روم کے بادشاہ کو کیسر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے اسی طرح قدیم مصر کے بادشاہ کو فیرون کہا جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فیرون تھا اس کا نام ولید بن مذہب تھا جبکہ مصری روایتوں میں اس کا نام رمیز ثانی لکھا گیا ہے فیرون خود کو نہ صرف مصر کا بادشاہ بلکہ خدا کہلواتا اور خود کو مقدس ہستی ظاہر کرتا تھا وہ اپنی رایہ سے کہا کرتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں وہ نہایت ہی ظالم سرکش اور متکبر تھا وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی گلتیوں پر سخت ترین سزائیں دیتا فیرون کی حکومت نے بنی اسرائیل کی حالت بترین کر دی تھی ان سے مصر کے تمام عہدے چھین لئے گئے تھے اور کبتی لوگ بے انتہا ظلم و ستم اٹھاتے تھے بنی اسرائیل کی تعداد کئی لاکھ ہونے کے باوجود مصر میں ان کی حیثیت غلام کی تھی فیرون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ لوگ اس کے آگے سجدہ کریں گے اور بنی اسرائیل میں جو شخص بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اسے کھوٹے ہوئے تیل میں ڈال دیتا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معبوس فرمایا انہوں نے فیرون کو دعوتیں توحید دی اور اسے سرکشی اور تکبر سے توبہ کرنے کو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام دربارے فیرون میں گئے اور فرمایا ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو اور سلامتی اس آدمی پر جو راہ حق کی پیروی کرے فیرون کہنے لگا تمہارے رب العالمین کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمان اور زمین کا رب ہے اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو فیرون کے مطالبے پر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عزدہ کا موجزہ بھی ظاہر ہوا لیکن فیرون کہنے لگا میں موسیٰ کو قتل کروں گا وہ اپنے رب کو بلا لے تم چاہے جو نشانی لے آؤ میں انمان نہیں لاؤں گا لہذا اللہ رب العزد نے فیرونیوں پر ٹڈیوں جنوں مینڈکوں اور خون کا عذاب بیجا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی واضح نشانی تھی جس سے وہ مسائب میں مقتلع کر دئیے گئے پھری نشانیوں کے ظاہر ہونے کے باوجود فیرون اپنی انا اور سرکشی پر قائم رہا اور یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر لشکر کشی کر کے انہیں قتل کر دے گا لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات و رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فرستین کے لیے نکل جائیں لہذا آپ بنی اسرائیل کے ساتھ نکل پڑے ادھر فیرون نے اپنے پورے لشکر کو جمع کیا اور آپ کے تاقب میں نکل پڑا شام کے وقت تک وہ بحر احمر کے کنارے پہنچ گئے اللہ نے قرآن مجید میں اس طرحی واقعہ کو کچھ یوں بیان کیا ہے پس انہوں نے صبح کا اجالہ ہوتے ہی ان کا پیچھا جب دونوں جماعت ایک دوسرے کو نظر آنے لگی تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اب ہم یقینا پکڑ لیے گئے محضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا تو ہم نے موسیٰ کو وہی کے ذریعے کہا کہ اپنی لاتھی سمندر کے پانی پر ماریے انہوں نے ایسا ہی کیا اور سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا ہم دوسروں کو بھی اس کے قریب لائے اور موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا پھر دوسروں کو ڈبو دیا یقینا اس واقعے میں ایک نشانی ہے فرعون اور اس کا لشکر پانی میں گرک ہو گئے اور عذابی الہی کا شکار ہوئے جبکہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات اتا فرمائی دنیا میں آل فرعون کو سمندر میں گرک کر کے سزا دی گئی اور آخرت میں ان کے لئے شدید ترین عذاب ہوگا اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گیر لیا وہ لوگ صبح اور شام نارے جہنم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت آئے گی اللہ تعالی فرمائے گا فرعونیوں کو سب سے سخت عذاب نے داخل کر دیا جائے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ بوکس میں ضرور کریں